لاہور کے ایک قومی اور چار صوبائے اسمبلیوں کے حلقوں میں زمنی انتخابات کل ہونے جا رہے ہیں صوبائی وزارت داخلہ نے شہر میں موبائل سرویس بند رکھنے کا مراسلہ وفاقی وزارت داخلہ کو بھیجوا دیا ہے الیکشن کی تیاریاں مکمل ہیں لاہور کے ایک قومی اور چار صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں زمنی انتخابات کل ہونے جا رہے ہیں صوبائی وزارت داخلہ نے شہر میں موبائل سرویس بند رکھنے کا مراسلہ وفاقی وزارت داخلہ کو بھیجوا دیا ہے زمنی الیکشن کے لیے پولنگ سٹیشنز پر انتخابی سامان کی ترسیل شروع ہو چکی ہے پولنگ کا اعمل کل صبح آٹھ بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک بلا تاتیل جاری رہے گا محکمہ داخلہ پنجاب نے تیرہ شہروں میں موبائل سرویس بند رکھنے کے لیے وفاقی محکمہ داخلہ کو مراسلہ بھیجوا دیا ہے لاہور، شیخوپورا، قصور، ڈی جی خان، کلرکار، تلہ گنگ اور گجرات شامل علی پور، زفروال بکھر، علی پور چھٹا، چکوال، سادکاباد، اکورٹ چھٹا میں موبائل سرویس بند رہے گی لاہور کے قومی اسمبلی کے ایک جبکہ صوبائی اسمبلی کے چار حلقوں میں انتخاب ہوگا قومی اسمبلی کے اینے 119 سے مسلم لیگ نون کے علی پرویز اور سنی اتحاد کانسل کے شہزاد فروغ سمیت نو امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا اس حلقے میں علی پرویز ملک الیکشن جیتنے کے لیے فیوریٹ ہے پی پی 147 سے لیگی امیدوار محمد ریاض اور سنی اتحاد کانسل کے شارخ جمال سمیت گیارہ امیدوار مدے مقابل ہیں یہاں ملک ریاض کی پوزیشن مستحکم ہے پی پی 149 سے استقام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مشترکہ امیدوار محمد شویب صدیقی اور سنی اتحاد کانسل کے زیشان رشید سمیت 14 امیدوار مدے مقابل ہوں گے اس حلقے میں شویب صدیقی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہیں پی پی 158 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار چودری محمد نواز اور سنی اتحاد کانسل کے مونس الہی سمیت 22 امیدوار آمنے سامنے ہیں پی پی 164 سے مسلم لیگ نون کے راشد منحاص اور سنی اتحاد کانسل کے محمد یوسف سمیت 20 امیدوار مدے مقابل ہوں گے